بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس حبیب کبوتربازی چینل میں آپ لوگوں کا خوشیہ امدید امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو صحت اندرستی دے اپنے حفظ و مان میں رکھے تو آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ گھر کے بچوں کا آپ کو شوق کراؤں گا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی آپ بھائیوں کو تو یہ کچھ پتھیاں تھیں اور پتھے تھے جو میں نے روکے ہوئے تھے یعنی نیکس بریڈ کے لیے کہ ان سے آگے چل کے بریڈ لیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی آنکھ کا شوق کراؤں گا یہ ایک پتھی ہے میرے گھر کی ٹھیک ہے تو اس کا جو باپ ہے وہ ٹیڈی ہے اور جو مادہ ہے یعنی اس بچے کی ماں جو ہے وہ فیروز پوری کبوتری ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اس بچی کی آنکھ بن رہی ہے تو آنکھ کے آپ دیکھو پلکوں کے اندر بلکل فٹنگ میں ہے آنکھ ٹھیک ہے دوستوں تو یہ کبوتری ماشاءاللہ اس کے بھائی میرے پاس بہت اچھا پروازی کبوتر ہے اور اس کی ایک بہن بھی میرے پاس ہے جو بہت اچھی پرواز کر رہی ہے تو ایک اس کی پہلے ہی میں نے ایک بہن جو ہے جوان کر کے جوڑے پہ لگائی ہے ایک رامپوری اور ٹیڈی کے کروس کے ساتھ تو ماشاءاللہ ان کا بھی ایک بچہ نکلا ہوا ہے تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا اس کا پرواز ہوگی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دکھا دوں کہ آپ دیکھو گے آنکھ کس قدر مضبوط آنکھ ہے یعنی کہ رنگ سارے مضبوط ہیں اس کے پکے رنگ ہیں آنکھوں کے ٹھیک ہے تو اس طرح کے یعنی کبوتر ہونے چاہیے جو آپ یعنی اپنے بریڈنگ کے لیے روکو ٹھیک ہے دوستوں تو آپ اس کے پروں کا شوق کرو ماشاءاللہ یہ ابھی جو ہے پانچوئی گلی کی پٹھی ہے تو یہ اس کے پروازی پر آپ دیکھ سکتے ہوگی کس قدر بہترین شاندار خنجر نمہ پر ہیں اس کے ٹھیک ہے تو یہ جو پر یہ بنا چکی ہے ماشاءاللہ ابھی بڑے زبرست پر ہیں تو یہ آپ دیکھو کہ واپسی کے پر یعنی کچھ چار تین پکی ہو چکے ہیں اور دو یعنی ابھی یعنی آ رہے ہیں تو یہ اس کے باہر کے پروازی پر ہیں تیلیاں دیکھو کس قدر یعنی چمک دار تیلیاں ہیں پرو میں کس قدر چمک ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ چیز ہونی چاہیے کبوتر میں ایک اچھے کبوتر میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جس کے جس سے کبوتر اچھی پرواز کا مالک بنتا ہے یہ ماشاءاللہ آپ اس کا کندہ دیکھو بگل دیکھو کس قدر یعنی کشاندار بگل جس طرح آپ کو بتائی جاتی ہے کہ بگل جو ہمیشہ کبوتر کی ہے یعنی دیکھ رکھی سیدھی ہونی چاہیے بروں کی بناوٹ اور دیکھو کہ بلکل سٹریڈ کندہ کھول ہے آپ دیکھو کہ بگل بلکل سٹریڈ آ رہی ہے اور پیٹ کو بھی کس طرح یہاں کور کر رہی ہے یہ آپ دیکھو کہ یہاں کس قدر یعنی کچھ ہے بروں کا تو اس طرح یعنی کہ ہونا چاہیے کبوتر میں اور دم جو ہے بلکل بندوں کی کبوتری ہے ٹھیک ہے بندوں کی پٹھی ہے تو یہ اس کے پروازی پر ہیں لاسٹ بر تک آپ دیکھو کہ آپ کو بلکل یعنی کہ باہر کوئیوں گھونتے ہوئے نظر آئے گا ٹھیک ہے دوستہ تو یہ کبوتری تھی میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کو شوق کر رہا جائے تو اسی طرح ایک اور اس کی بہن ہے وہ بھی میں نے رکھی بھی اپریڈ کے لیے تو اس کی یعنی کہ جو اب میں نے کبوتری جوڑے پر ڈالی ہوئی ہے جو اس کی بہن تھی بڑی بہن وہ ماشاءاللہ دو بار بہر رہنے کے بعد بھی گھر آئی ہے یعنی کہ اتنے پکے یعنی سیانے بچے ہیں یہ یہ آپ دیکھو کہ پنجے ہیں اس کے ٹھیک ہے دوستہ تو بلکل بند جوڑ ٹھیک ہے اس طرح کہتا ہوں کہ آپ کو کبوتری میں بھی بند جوڑ ہونا چاہیے تو یہ بند جوڑ کی پٹھی ہے ٹھیک ہے انڈے دینے کے بعد بھی یعنی کہ ان کے جوڑ نہیں کھولتے بند جوڑ گئی ہیں شوق پسند آ رہا ہوگا تو ماشاءاللہ دوستو یہ دوسری بھی اس کی پٹھی ہے جوڑے کی یعنی کہ جس طرح آپ کو بتایا ٹیڈی آف روزپوری کا کروس ہے تو یہ تقریباً اس کی جو آنکھ ہے مارک پہ گئی ہے تو آپ کو کلیر کراؤں گا میں یہ آپ آنکھ دیکھو ماشاءاللہ جس طرح آپ کو بتایا کہ رنگ سارے پکے ہونے چاہیے آنکھوں میں اور جو اس کے پیازی ڈورہ ہے جو بلکل یعنی کہ لال رنگ کا جو اوپر فیفت رنگ کے ساتھ لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو کہ بلکل زمین کلیر واضح ہو رہی ہے اور آنکھ پلکوں کے اندر ہے شائننگ بھی آپ آنکھ میں دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ جب اچھے جوڑے بنا ہوگے تو انشاءاللہ آگے جو بچے آئیں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے آپ کے پاس اچھے بچے ماشاءاللہ بہت اچھی پروازے رہی ہیں ان کی ہمارے پاس یعنی کہ ابھی تک اس کے بھائی میرے پاس پرواز میں ہیں بہت اچھی پروازے ہیں تو یہ آپ کو آنکھ کا شوق کرایا اب میں آپ کو اس کے یعنی دم دیکھو کہ بندم کی پتھی اور بلکل فرتیل یعنی ہاتھ میں نہیں ٹکتے تو یہ اس کے پر ہیں بگل دیکھو کس طرح ہے اور یہ بھی جو ہے چھویں کلیس بچی کو بھی لگی ہے یہ میں نے جوڑے کیلئے روکے ہیں بچے کچھ تو انہی میں سے آپ کو شوق کرا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چھے کلی کا بچہ ہو تو یعنی کہ گیپ گیپ سے اڑاؤ گے تو زائع نہیں ہوگا تو آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ چھے کلی کے بچے کے یہاں آپ دیکھو کہ سارے سپورٹر پر جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں کیونکہ چینج ہوتے ہیں اس عمر میں تو اس عمر میں بچے کو نہیں اڑانا چاہیے اگر آپ کو گھر لگانے ہیں پھر بھی آپ اڑاتے ہو تو وقفے سے اڑاؤ تا کہ ان کی لمبی پرواز نہ ہو کم پرواز کریں اور جلدی گھر بیٹھ جائیں تو یہ زائع نہیں ہوں گے اگرچہ آپ ان پروں میں ان سے زور مروا ہوگے تو یہ زائع ہو جائیں گے ابھی یعنی کہ کل میں نے ایک بچہ پکڑا ہے میرے گھر آیا تھا تو تو اس کا بھی آپ کو شوق کراؤں گا اسی ویڈیو میں تو آپ کو دکھاؤں گا کہ یعنی کہ وہ باہر کیوں گی رہا ہے اس کی وجہ پہ آپ کو انشاءاللہ شیئر کریں گے تو یہ آپ دیکھو کہ جس طرح آپ کو بتایا کھنجر پر تو یہ وہی پر ہیں کھنجر پر اور دیکھو کس قدر چمک ہے پرو میں ٹھیک ہے دوستوں تو یہ ایک اچھے کبوتر کی نشانی ہوتی ہے بلکل آپ دیکھو کہ ان کی تیلیاں دیکھو کس قدر چمک میں ہوتی دیا تو یہ بھی کبوتری ہے بند ہم کی کبوتری ہے ٹھیک ہے دوستوں بند جوڑ اس کے بھی جوڑ بند ہے تو ان کے لئے میں نے نر بھی روکے ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو نروں کا بھی شوق کراؤں گا تو یہ فلائٹ ہٹی اور جوڑ بلکل تنگ اور پنجے آپ دیکھو کہ کس قدر یعنی شاندار سرک پنجے ہیں نافن بھی لینٹھی ہیں تو چونچ کا کلر اور نافن کا کلر ایک ہی ہے یہ آزمائے ہوئے بچے ہیں تو انہی وجہ سے ان کو روکا ہوا ہے کہ آگے ان سے بریڈ لی جائے گی ان کو پیرنگ کی جائے گی تاکہ ان سے آگے اچھے کبوتل بنائے جائیں تو اب میں آپ کو جس بچے کا شوق کراؤں گا وہ انہیں پکڑا ہے کل ٹھیک ہے تو آپ کو دکھاؤں گا تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس وقت جو بیوی بچہ میرے ہاتھ میں ہے یہ یعنی کہ میں نے کلی پکڑا ہے تو خود ہی آیا ہوا تھا میرے گھر تو جال پہ بیٹھا تھا تو پھر میں نے اسے پکڑ لیا تو یہ مغرب کے ٹائم ہی میں نے پکڑا ہے اسے ٹھیک ہے دوستوں تو اس کو یعنی سب سے پہلے آپ کو اس کی آنکھ کا شوق کراؤں گا بچہ جس بھائی کا بھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے اچھا کبوتر ہے لیکن اس سے زائع کیوں ہوا اس کی وجہ بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ماشاءاللہ آنکھ دیکھو کہ کس قدر یہ نہیں اس کبوتر کی آنکھ ماشاءاللہ زبردست آنکھ ہے رنگ بھی اس کے پکے ہیں مضبوط ہیں سیانہ بچہ ہے لیکن بس زائع ہو گیا اگلے کی کوئی تھوڑی مسٹیک ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے زائع ہوا ہے تو یہ جس بھائی کا ہے اگر وہ آئے گا تو اسے دے بھی دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ میں تو اپنے شاہ اپنے گھر کے کبوتر بنا کے اڑاتا ہوں اور الحمدللہ میرے پاس بہت اپنے کبوتر ہیں تو پتہ نہیں کس کا ہے کلر بھی لگا ہوا ہے اس کے پروں میں بندوں کا بچہ ہے دوستوں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کس کے یہ پر ہیں تو یہ تین کلی میں ہے بچہ یعنی ساتھویں کلی لگیوی ایسے تو یعنی کہ اس پروں میں اگر آپ بچے کو اڑاؤ گے تو ظاہر سی باتیں ضائع ہوں گے اگر ان پروں میں جس طرح میرے یہاں بچے آ جاتے ہیں تو میں ان سے پرواز لیتا ہوں لیکن اپنے حساب سے یعنی وقفے وقفے سے ان کو اڑاتا ہوں تاکہ وہ ایک لمبی پرواز نہ کر سکے اگر اس یعنی کلی کا بچہ اگر لمبی پرواز کرے گا ظاہر سی باتیں باہر گر جائے گا کیونکہ یہ پر یعنی بلکل آپ سمجھ لوگ کے اینڈ ہوتے ہیں تو یہ دکھتے بھی ہیں ان کے یہ اس کے جو پر بن چکے ہیں ما شاء اللہ وہ سارے زبردست پر ہیں بچے کے پروں میں کس بھی بہت اچھی ہے ما شاء اللہ تو یہ اس کے باہر کے پر بچے میں کھنجر کا پر ہے کھنجر لما پر ہے ٹھیک ہے دوستوں تو ما شاء اللہ میرے نزدیک اچھی چیز ہے تو یہ اس کو کلر بھی لگا ہوا ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ میل ہے کہ فی میل ہے بھی کوئی کنفرم نہیں ہوا اس کا تو یہ کلر اس کو لگا ہوا ہے پروں میں ٹھیک ہے دوستوں تو اس کلر کے کبوتر مجھے اڑتے ہوئے آس پاس نہیں دکھائی دیئے کبھی کیونکہ یہ کلر میرے گھر کا لگا ہوا نیلا کلر میں ہی لگاتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کا دور سے آیا ہو کیونکہ کافی دور گر جاتے ہیں بچے ہوا میں بھی ٹھیک ہے تو یہ آپ ماشاءاللہ بندوں کا بچہ پنجے آپ دیکھو ایک کڑی بھی ڈلی بھی ایسے بلکل بچے سے ڈالی تھی ٹھیک ہے دوستوں کیونکہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تب یہ کڑی ڈلے گی تو یہ ابھی تو نکلنا بھی مشکل ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ ہارڈ سپلاسٹک ہے قسم کا تو پنجے بھی آپ کو شوق کرائے پنجے بھی دیکھو بریق پنجے ہیں ٹھیک ہے دوستوں ٹھیک ہے اور ہڈی اور جوڑ کے درمیان فاصلہ یہ گنگل کا اور جوڑ تنگ ہیں اس کے ٹھیک ہے دوستوں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ شوق پسند آیا ہوگا یہ بچہ بھی پسند آیا ہوگا تو اسی طرح اور بھی میرے یہاں کافی بچے نکلے ہیں انشاءاللہ آپ کو شوق کراؤں گا دو چار بچے بڑے ہی اچھے نکلے ہیں لیکن ان کی پرواز میرے پاس یعنی ابھی تک نہیں ہے ان کا کوئی ریکارڈ کس طرح اڑیں گی کیونکہ نئے جوڑے چھوڑے تھے ان کے بچے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ نے کسوری اور ٹیڈی کا بچے ہوں کا شوق کراتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور دیکھو ماشاءاللہ کس قدر آسمان کو غور غور سے دیکھ رہا ہے اجازت ہے اپنے بھائی بیپ کو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ